ہاجی مستان مرزا کو بھلے ہی ممبئی کے انڈر ورلڈ کا پہلا ڈان کہا جاتا ہے لیکن انڈر ورلڈ کے جان کر بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا مافیا ڈان کریم لالا تھا جسے خود ہاجی مستان بھی اصلی ڈان کہا کرتا تھا کریم لالا کا آتنک ممبئی میں سر چڑھ کر بولتا تھا ممبئی میں تذکری سمیت کئی غیر قانونی دھندوں میں اس کے نام کی توٹی بولتی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا کریم لالا کا اصلی نام عبدالکریم شیر خان تھا ان کا جنم 1911 میں افغانستان کے کنار پرانت میں ہوا اسے پشتون سمودائے کا آخری راجہ بھی کہا جاتا ہے اس کا پریوار کافی سمپن تھا وہ کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا زندگی میں زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی جاہنے اسے ہندوستان کے طرف جانے کے لیے پریلیت کیا کریم لالا نے ممبئی میں دکھانے کے لیے تو کاروبار شروع کر دیا تھا لیکن حقیقت میں وہ ممبئی سے ہیرے اور جواہرات کی تذکری کرنے لگا 1940 تک اس نے اس کام میں ایک طرفہ پکڑ بنا لی تھی آگے چل کر وہ تذکری کے دھندے میں کنگ کے نام سے مشہور ہو گیا تذکری کے دھندے میں اسے کافی منافع ہو رہا تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے بعد اس نے ممبئی میں کئی جگہوں پر دارو اور جوئے کے اڈے بھی کھول دیئے اس کا کام اور نام دونوں ہی بڑھتے جا رہے تھے 1940 کا یہ وہ دور تھا جہاں ممبئی میں حاجی مستان اور وردہ راجن مدلیار بھی سکریے تھے تینوں ہی ایک دوسرے سے کم نہیں تھے اس لیے تینوں نے مل کر کام اور علاقے باٹ لیے کریم لالا کی جاندار شخصیت کو دیکھ کر حاجی مستان اسے اصلی ڈان کے نام سے بلایا کرتا تھا تینوں بنا کسی خون خرابے کے اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا کرتے تھے اس دوران ان کے علاوہ ممبئی میں کوئی گینگسٹر نہیں تھا مائی نگری میں کریم لالا نے اپنی زبردست پکڑ بنا لی تھی بیعبار ہو یا بولیوڈ سبھی جگہیں اس کے نام کی ٹوٹی بولنے لگی تھی حاجی مستان اور وردہ راجن بھی بنا کسی سمسیہ کے اپنا اپنا کام کر رہے تھے اسی دور میں ممبئی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے بیٹے داؤد ابراہیم کاسکر اور شبیر ابراہیم کاسکر تسکری کے دھندے میں کود پڑے دونوں بھائیوں نے اس دھندے میں آتے ہی کریم لالا کو چنوٹی دینے کا کام کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پتھان گینگ اور داؤد گینگ کے بیچ دشمنی شروع ہو گئی انڈر ورڈ میں داؤد کی انٹری سے پہلے خون خرابہ نہیں ہوتا تھا لیکن کریم لالا سے دشمنی لے کر داؤد کو بڑا خامیازہ بھگتنا پڑا دونوں کے بیچ دشمنی اور نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ 1981 میں کریم لالا کے پتھان گینگ نے داؤد ابراہیم کے بھائی شبیر کی دن دہاڑے ہتھیا کر دی شبیر کے قتل سے داؤد ابراہیم تل ملا اٹھا ممبئی کی سڑکوں پر گینگ وارش ہو گئی تھی دوبائی گینگ اور پتھان گینگ کے بیچ خونی جنگ کا آگاز ہو چکا تھا داؤد اپنے بھائی کی موت کا پتلا لینا چاہتا تھا اور شبیر کی موت کے ٹھیک پانچ سال بعد 1986 میں داؤد ابراہیم کے گرگو نے کریم لالا کے بھائی رہیم خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تسکری کے دھندے میں داؤد کے آنے سے کریم لالا حیران اور پریشان تھا دونوں کے بیچ دشمنی کھل کر سامنے آ چکی تھی بتاتے ہیں کہ ایک بار میں داؤد ابراہیم نمبئی میں ہی کریم لالا کے ہتھے چڑ گیا تھا داؤد کو پکڑنے کے بعد کریم لالا نے جم کر اس کے پٹائی کی تھی اس دوران داؤد کو گمبھیر چھوٹیں بھی آئی تھی یہ بات ممبئی کے انڈر ورلڈ میں آج بھی پریشلت ہے ممبئی انڈر ورلڈ میں 1981 سے 1985 کے بیچ کریم لالا گینگ اور داؤد کے بیچ جم کر گینگ بار ہوتی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی نے دھیرے دھیرے کریم لالا کے پٹھان گینگ کا ممبئی سے صفایہ ہی کر دیا بھلے ہی انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا کریم لالا آخر میں مارا گیا لیکن وہ جب تک جیا اس نے داؤد ابراہیم کو چین کی سانس نہیں لے لی دی موسیقی